السلام علیکم کیا حال ہے امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ساگ بنانے کی ریسپیں شیئر کروں گی میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے ساگ بنانا سکھاؤں گی آپ گھنٹوں کا کام منٹوں میں کریں ساگ کو ہمارے طریقے سے تیار کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبی ویور سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور آپ کے اپنے چینل کی طریقے کو سبسکرائب کرنا نا بھولیے چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دالیں گے ایک لیٹر پانی جیسے ہی پانی کو بھوائل آجے گا تو اس میں ساکھ ڈال دیں گے ساکھوں میں نے اچھی طرح دھولی ہے آپ کہتے ہیں وہ اتنا بریقے سے کاتا ہوا ہے جہاں میں نے ہاتھ سے نہیں کاتا ہے جہاں میں نے مشین سے کاتا ہے اس میں ڈال دوں گی دو برے چونچ نمک میں گیارہ کلو ساک کی ریسپی دے رہی ہوں تو میں نے ابھی ساڑے پانچ کلو ساکھ میں ڈالا ہے تو اس کو پکا کے میں پتیلی میں نکال دوں گے دوبارہ اسی ککر میں باقی کا ساڑے پانچ کلو ہے وہ بھی میں اسی طرح پکا لوں گی سبس مفچے پیسی وی میں گرینڈ کی ہوئی ڈال دوں گی ایک اپاو اس میں مکس کریں گے اور وہ ککر چلا دیں گے پندرہ سے بیس میں لیا سے لیا ہے انسان کا ککر ساگہ آمیا ہے یہ بلکل گیا ہے اب اس کے اندر ہے آتا دال کے دول رکھے پانی لیا رہے لانا عجید اور ساگ پانی لائنا جائے گا غرابہ بنے گا اس طرح ٹرح کی مکس کریں گے اور آتا دال کے ہی چھوٹے ہیٹ بھی نکل جائے گی پھر ہم اس کو گھوٹل گائیں گے چار موٹھی میں نے اس میں آتا دال ہے ساگ پاؤزہ میں چار موٹی آٹا دالتا ہے ساگ میں گھٹلیاں مظرات ہی ہوں گھٹے گی لیکن بعد میں یہ بلکل ختم ہو جائیں گی جب ہم اس کو گھوٹل گائیں گے اب ساگ کو ہم گھوٹل گائیں گے گھوٹل گانے کے لیے میں جے بلینڈر جاگ کا استعمال کر رہی ہوں اس میں ہم ڈال پر گھوٹل گائیں گے تھوڑا تھوڑا دار جائیں گے اور گھوٹل گاتے جائیں گے ماشاء اللہ ہمارا ساگ مکھن ملائی جیسا بلکل کیار ہے اب اسے ترکل گا لیتے ہیں ترکل گانے کے لیے میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز گوبری کات لیا اس میں دال جنگے شیئر چمچ آئل پیاز کو لائٹ براؤن کریں گے پیاز لائٹ براؤن ہو گئے اب اس میں دال جنگوں کی لسن ادرکا پیسٹ شیئر چمچ ساتھ ہی اس میں دال جنگوں کی تین چمچ سبت میٹر کا پیسٹ آدھا چمچ نمک نمک ملت میں نے چیکھی تھی تو تھوڑی کام ہے اس لیے نمک ملت میں اور چھوڑی سے دا رہی ساتھے کو اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ لسن ادرکا کچھا پان بھی ختم ہو جائے اور سبت میٹر بھون جائے دیکھیں مسالہ ہمارا اچھی سب بھون لیا ہے اب اس کے اندر دا جیں گے ساگ دیکھیں ساگ میں نے پتیلی میں دال لیا ہے اب اس کو بھی پکائیں گے دا سے پندرہ میٹ کے لیے تو آپ کو اندالہ ہو گیا ہوگا یہ ماشاء اللہ کتنا کریمی سا بنا ہے دیکھیں ساگ کو پکتے ہوئے دا سے پندرہ میٹ ہو گئے ہیں یہ بلکل تیار ہے جب اس طرح کرنے لگ گیا تو اس کا مطلب ہے ساگ بلکل تیار ہے اب اسے ڈیش اوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبردست ساگ تیار ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی اس لیے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اگر میرے چینل بن نئے ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو بھی جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکچن میں لازمیں بتیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ